راج پوتوں اور صاحبان سروت تھے اس لحاظ سے راج پوتوں کی اصلی تاریخ کا آغاز آریاؤں کے خطری فرقے سے ہوتا ہے اور انہی خطری راجاؤں کی اولادیں آگے چل کر راج پوت کہلائیں اگرچہ بات میں راج پوتوں میں کئی دیگر بیرونی حملہ آور اقوام بھی شامل کر لی گئیں تاہم قدیم دور کے اصل راج پوت خطری ہی تھے جن کا میں مختصر تذکرہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں آغاز کرتے ہیں راجہ بھرت سے جو کہ پہلا خطری راجہ مانا جاتا ہے خطری راجاؤں کا پہلا تذکرہ ہمیں کوروں اور پانڈوں کے حالات کے زمن میں ملتا ہے مہا بھارت کا یہ قصہ اگرچہ بلا شبہ اساتیری رنگ رکھتا ہے تاہم اس قصے میں کئی تاریخی نوعیت کے واقعات بھی ملتے ہیں مہا بھارت کے شورہ افاق قصے میں ہمیں سب سے پہلے جس خطری راجہ کا نام ملتا ہے وہ راجہ بھرت ہے غالباً لفظ بھارت بھی اسی نام سے ماخوز ہے قصہ ماہ بھارت کی اساتیری روایات بتاتی ہیں کہ اسی راجہ بھرت کی اولادیں آگے چل کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک گروہ کو آج کی تاریخ کورو اور دوسرے کو پانڈوں کے نام سے یاد کرتی ہے گویا ان دونوں گروہوں یعنی کوروں اور پانڈوں کے مشترکہ جدہ امجد کا نام راجہ بھارت تھا البتہ ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ اور دلائل ابراہیم کی روشنی میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں جس کے مطابق پانڈوں راجپوت اصلاً اور نسلاً پھر پانچ ساکہ قبائل تھے جن میں سے بعض کو بعد میں آگ میں سے گزار کر خطری بنایا گیا تھا تاہم راجہ بھرت کو ہم پہلا قائدہ باقائدہ جو ہے وہ خطری راجہ سب سے پہلا تسلیم کرتے ہیں اس زمن میں تاریخ فرشتہ کی ایک تحریر ہے کہ ہندوستان کے مورخین کا بیان ہے کہ دعا پریک کے نصف آخر میں ہستنا پور میں ایک راجہ تھا جو ذات کا تو خطری تھا اور نام تھا اس کا بھرت اب یہ ہستنا پور سے مراد مورخین نے یہی لکھا ہے کہ غالباً دلی یا اس کے آس پاس کے علاقے کا ذکر ہے بارال راجہ بھرت ہی نے غالباً سب سے پہلے یہ راج دھانی قائم کی تھی راجہ بھرت کے بعد تاریخ فرشتہ کے مطابق اس کی اولادوں نے سات نسلوں تک اس علاقے پہ یعنی ہستنا پور پر حکمرانی کی گویا حکمرانی کا سلسلہ بھرت کی اولادوں میں پش پش تر پشت چلتا رہا راجہ بھرت کا دور حکومت معلوم کرنا تو بہت دشوار ہے یہ نامعلوم زمانے کا راجہ تھا غالباً اس دور کا جب آریاؤں کو اس سرزمین پر تسلط حاصل کیے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا اب راجہ کور خطری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ راجہ بھرت کے بعد جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس کی اولادوں نے ہستنا پور پر سات پشتوں تک حکمرانی کی تاہم اس دور کے ان سات راجہوں کے نام ہمیں کتب تواریخ میں نہیں ملتے البتہ راجہ بھرت کی آٹھویں پش میں سے کم و بیش اس کے دور سے کوئی اڑھائی صدیان بعد ایک نوجوان پیدا ہوا جس کا نام تھا راجہ کور تاریخ فرشتہ کے مطابق ہندوستان کا قدیم شہر کور کھیج جسے اب تھانیسر کہا جاتا ہے اسی راجہ کور کے نام سے آباد ہوا تھا اور اس شہر کا غالباً بانی بھی یہی راجہ تھا اس مشہور و عظیم خطری راجہ کی اولادیں بعد میں کوروں کہلائیں اسی طرح راجہ کور کے بعد بھی ہستنا پور اور اس کے نواہی علاقوں پر خطری راجہوں کی پشت در پشت حکمرانی کا سلسلہ جاری رہا حتی کہ راجہ کور کی چھٹی پشت میں سے کم و بیش دو صدیوں بعد ایک اور راجہ چتر برج نامی پیدا ہوا چتر برج سے قبل جو پانچ خطری راجہ گزرے تھے ان کے مفصل حالات تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے اس راجہ چتر برج کے متعلق بھی صرف یہی لکھائے کہ یہ ایک عظیم المرتبت راجہ تھا راجہ چتر برج کے پھر آگے دو بیٹے ہوئے بڑے کا نام تو دہتر آشتر تھا جو پیدائشی نابینہ تھا جبکہ چھوٹے کا نام تھا راجہ پندہ اب راجہ پندہ کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ راجہ پندہ کے متعلق جیسا کہ ہم پتا چلتا ہے ہمیں کہ راجہ چتر برج کا یہ چھوٹا بیٹا تھا اگرچہ اس دور کے قوانین کے روز سے اپنے باپ کے بعد فرما روائی کا حق تو بڑے بیٹے کا بنتا تھا تاہم چونکہ چتر برج کا بڑا بیٹا جو ہے وہ دھتر آشتر نابینہ تھا اور سلطنت کے کاروبار کے لیے ناہل بھی تھا لہٰذا باپ کے بعد راجہ پندہ کو اس کا جانشین بنایا گیا اس راجہ پندہ کی اولادوں نے بعد میں پانڈوں کے نام سے شورت حاصل کی راجہ پندہ کے پانچ بیٹوں کے نام کچھ اس طرح تھے کہ ایک تو تھا جڈ میسٹر ایک تھا بھیم سین ایک ارجن ایک نقل اور ایک سیدیو بعض مورخین کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ راجہ پندہ کے جن پانچ بیٹوں کا تذکرہ کوروں اور پانڈوں کے تحت میں کیا جاتا ہے وہ خطری ہرگز نہیں تھے بلکہ اس دور کے ساکہ حملہ آوروں کے پانچ قبائل تھے جو بعد میں خطری راج پوتوں میں شامل ہو گئے تھے اور یہی بات درست بھی ہے جس پر میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں بار سورت ہندوستان کی قدیم تاریخ اور خصوصاً مہابہارت کے قصے میں یہی درج ہے کہ یہ پانچوں خطری تھے اور راجہ پندہ کی اولاد تھے راجہ پندہ نے یہی پانچ بیٹے چھوڑ کر جب وفات پائی تو حکومت و سلطنت کا سلسلہ پھر سے اس کے نابینہ اور بڑے بیٹے راجہ دھٹر آشٹر کے ہاتھ میں آ گیا یہ نابینہ خطری راجہ بے شمار بیٹوں کا باپ بھی تھا تو اب یہ جو راجہ تھا چونکہ نابینہ تھا لہٰذا کاروبار سلطنت پر عملن اس کا بڑا بیٹا وریودھن نامی قبضہ تھا راجہ دھٹر آشٹر کے کم و بیش کتابوں میں آتا ہے کہ ایک سو ایک بیٹے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کوروں اور پانڈوں میں پھر اقتدار کی جنگ شروع ہوئی جب راجہ پندہ کے انتقال کے بعد راجہ پاٹ پھر سے راجہ دھٹر آشٹر کے پاس آیا تو اس کے بیٹے دیرودھن نے اس خطرے کے پیش نظر کہ راجہ پاٹ پھر سے راجہ پندہ کے بیٹوں کے ہاتھ نہ چلا جائے انہیں ختم کرنے کی ٹھان لی اور انہیں اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے ان کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیئے جس کے نتیجے میں ان کے مابین خاصی جنگیں ہوئیں اور اس خانہ جنگی کے حالات مہابارت اور اساتیری جو ہے قصوں میں مشہور ہیں موجود ہیں تام اس جنگ کا نتیجہ یہی نکلا کہ سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے کہ آدھی سلطنت راجہ پندہ کے پانچوں بیٹوں کو دے دی گئی جبکہ باقی ماندہ آدھی سلطنت دھتر آشٹر کے ایک سو ایک بیٹوں کے سپرد کر دی گئی بات کے قصص و روایات سے یوں لگتا ہے کہ پانڈوں نے اپنی باددوری اور جوا مردی کے بلبوتے پر اپنی سلطنت کو زیادہ وساط دے دی اور نواہی علاقوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا جبکہ کوروں نے یعنی دھتر آشٹر کی اولادوں کے بعد صرف وہی علاقہ رہا جو انہیں سلطنت کی تقسیم کے وقت وراثت میں ملا تھا چنانچہ حسد کی آگ میں ان بیٹوں نے ہر وقت یہ جلتے رہتے تھے اور انہیں پانڈوں کی ترقی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی بات کی روایات کے مطابق دیردھن نے نہائی چالا کی ورہیاری سے سادہ لو لیکن باددور پانڈوں کو جوا کھیلنے کی دعوت دی جس میں پانڈوں بھائی سلطنت کے علاوہ اپنی مشترکہ بیوی دروپتی کو بھی ہار گئے اس کے نتیجے میں پانڈوں کو راج پاٹ کوروں کے حوالے کر کے جلاوطن ہونا پڑا جلاوطنی کا عرصہ گزارنے کے بعد انہوں نے کوروں سے سلطنت کی واپسی کا مطالبہ کیا کوروں نے سلطنت واپس کرنے سے انکار کر دیا جس کی بنا پر جنگ شڑ گئی اس جنگ کو ہندوستان کی تاریخ کوروں اور پانڈوں کی جنگ کے نام سے یاد کرتی ہے یہ جنگ جو غالبا ہندوستان کی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ تھی یہ کور کھیت میں لڑی گئی ہمارے خیال میں یہ کور کھیت سے مراد شاید پانی پت کا مشہور میدان ہے جہاں ہندی تاریخ کی عظیم ترین جنگیں لڑی گئی تھی اس جنگ میں فریقین کا بے تہاشا جانی نقصان ہوا اور ان کے چند گنے چنے آدمی زندہ بج گئے تاہم آخری فتح پانڈوں کو ہی نصیب ہوئی اب آ جاتے ہیں راجہ کشن کی حکومت کا زمانہ دیکھ لیتے ہیں کوروں اور پانڈوں کی تاریخی لڑائی کے بعد بھی غالبا ہندوستان کی سلطنت خطری راجاؤں کے پاس رہی اس لڑائی کے بعد ہمیں راجہ کشن کی حکومت کا حال تواریخ ہند میں ملتا ہے اگرچہ یہ وضاعت نہیں کی گئی کہ یہ راجہ کوروں اور پانڈوں کی لڑائی کے کتنے عرصے کے بعد برسر اقتدار آیا علاوہ عزیز عمر کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آیا اس راجہ کا تعلق ہند کے قدیم خطری سلسلے سے تھا یا کسی اور قوم کا یہ چشم و چراخ تھا قیاس سے غالب ہے کہ اس کا تعلق بھی خطریوں کی ذات سے ہی ہوگا راجہ کشن کے متعلق روایت ہے کہ وہ بہت بھاری بھرکم اور شہزور تھا حتیٰ کہ گھوڑا بھی اس کی سواری کی تاب نہ لاسکتا تھا اس راجہ کا وزیر ایک برامن تھا جس کا نام نہیں معلوم ہو سکا فقط اتنی روایت ملی ہے کہ وہ بہت دانشور تھا اور ہندوستان میں لکھنے پڑھنے کا رواج اسی نے شروع کیا تھا راجہ کشن کے دور حکومت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ایران کے راجہ کا اہم اثر تھا جسے لوگ گم روز کہتے تھے راجہ کشن نے ہندوستان میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے اور اپنے اہدے حکومت میں بہت سے نئے قصبے اور شہر آباد کیے اب راجہ مہراج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مہراج نے اپنے باپ کشن کے بعد حکومت سماری اسے بھی ہندوستان کا کامیاب ترین راجہ کہا جاتا ہے خصوصا اس نے ہند میں زیادہ کو بہت ترقی دی اور کئی نئے شہر آباد کیے اس راجہ کے والد یعنی راجہ کشن کا وزیر کیونکہ ایک برامن تھا لہٰذا اس کے دور میں بھی برامن ذات کے لوگوں کا امور سلطنت میں عمل دخل جاری رہا بلکہ کلی روایات سے یوں بھی لگتا ہے کہ اس دور میں برامنوں کا حکومت و سلطنت کی امور میں عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے دور میں اس سے فرقے نے بہت ترقی کی اور بے شمار عبادت گاہیں تعمیر ہوئیں عبادت گاہوں کی آمدنی سے برامنوں کی قوت بہت بڑھ گئی اس راجہ کو ایران کے مشہور بادشاہ افریدون کا ہم اثر گردانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں راجہ کیشوراج کی مہاراج کے بعد اس کا بیٹا راجہ کیشوراج ہند پہ بادشاہ بنا اس راجہ نے بھی عرد گرد کے باقی علاقے فضا کر کے اپنی حکومت میں شامل کی اور کئی بڑی زمین داریوں کی بغاوتیں اور شورشیں جو ہیں اس نے برداشت بھی کی اور اس کو پھر رفا دفا بھی کیا یہ راجہ ایران کے مشہور بادشاہ منوچہر کا ہمسر تھا اور اسے خراج بھی دیتا تھا علاقائی شورشوں اور بغاوتوں کو فروغ کرنے میں بھی شاہی ایران نے اس راجہ کی بہت مدد کی تھی کہا جاتا ہے کہ اس راجہ نے اپنی سلطنت شری لنکا اور دکن تک پھیلا دی تھی اب باجت کرتے ہیں راجہ منیر رائے کی راجہ منیر رائے غالباً خطری راجبوتوں کے سلسلے کا آخری راجہ تھا اگرچہ اس عمر میں بھی اختلاف ہے کہ منیر رائے کے بزرگ خطری تھے یا نہیں جیسا کہ میں پہلے آپ سے بیان کر چکا ہوں اس راجہ کے دور میں چونکہ ایرانی بادشاہ منوچہر کی سلطنت بھی کمزور پڑ گئی تھی لہٰذا اس نے اسے خراج دینا بند کر دیا تھا ایرانی سلطنت میں کمزوری پیدا ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا مشہور سپے سالار سام بن نریمان فوت ہو گیا تھا یہ سام بن نریمان وہی ہے جو رستم ایرانی کا جدہ امجد تھا تاہم اسی راجہ کے دور میں مشہور ایرانی سپے سالار اور پہلوان رستم کو ایران کی ہندی ملحقات و شمول پنجاب و سندھ کا گورنر بنا دیا کیا تھا رستم نے گورنری سمالتے ہی سب سے پہلے منیر رائے پر حملہ کیا منیر رائے رستم کا مقابلہ نہ کر سکا اور شکست فاش سے دوچار ہوا رستم نے اس کی سلطنت پر قبضہ کر کے یہاں کے عینان حکومت منیر رائے کے خاندان کے بجائے کسی اور خاندان کے ایک فرد راجہ سورج کے حوالے کر دیئے راجبوتوں کے سورج بنسی خاندان کی ابتداء یوں ہوئی کہ جب رستم ایرانی نے منیر رائے کی حکومت کو ختم کر کے ایک سورج نامی شخص کو یہاں کا راجہ بنایا تو اس کے ساتھ ہی قدیم خطری راجاؤں کی حکومت کا طویل دور ختم ہو گیا اگرچہ راجہ سورج کی متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا تعلق کس ذات سے تھا تام قیاس سے غالب یہ ہے کہ یہ راجہ خطری ہرگز نہیں تھا راجہ سورج کے متعلق تاریخ فرشتہ میں صرف ہمیں یہی لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ ہندوستان کے سرداروں میں سے ایک تھا تاہم اس دور تک کہ یہاں کی آریائی اقوام میں کئی دیگر اقوام کی خون بھی شامل ہو چکے تھے اور ہندوستان کے کئی علاقوں پر بلا شبہ ساکاؤں یا تکاؤں کی حکومت بھی بن چکی تھی ان ساکاؤں یا تکاؤں کی اصل کے متعلق بھی متضاد آرہ پائی جاتی ہیں جن کا تذکرہ اور کتابوں میں تفصیل سے موجود ہیں مثال کے طور پر پنجاب کے جاٹوں کی تاریخ راجہ سورج نے دریائے بنگالہ کی سرحدد دکن تک اپنی سلطنت جو ہے وہ بڑھا دی اور نہایت کامیاب حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہوا اس راجہ کے دور میں برہمن طبقے کے لوگوں نے پھر سے پر پرزے نکالنے شروع کر دیئے تھے اور کاروبار حکومت میں دخل دینے شروع کر دیئے تھے کہا جاتا ہے کہ چہار کھڑ کے کوہستان کے ایک برہمن نے راجہ سورج کا بہت قرب حاصل کر لیا تھا اور اس برہمن نے راجہ سورج کو بد پرستی کی تعلیم بھی دی تھی اس راجہ نے ایک انوچ کو اپنا دار سلطنت بنایا تھا اور اس راجہ نے ایران کے بادشاہ کے قیقباد کے بعد کا دور پایا تھا اس راجہ کے پینتیس بیٹے تھے جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام مہراج بتایا گیا ہے اسی راجہ کے پینتیس بیٹوں کی اولاد بارد نے سورج بنسی راجپوت کہلائی راجہ مہراج کہا جاتا ہے کہ راجہ مہراج اور اس کے چونتیس تھرٹی فور دوسرے بھائی سورج بنسی مشہور ہوئے آج بھی اصل سورج بنسی راجپوتوں کی تھرٹی فور یا بعض مورخین کے نزدیک تھرٹی سکس یعنی کہ چھتیس شاخیں ہیں جو غالباً انہی پینتیس بھائیوں کی اولادیں ہوں گی راجہ سورج کے والد بزرگوار کے اہد میں ہی برہمن ذات کے لوگوں کا اثر و رسوخ سلطنت کے کاموں میں بڑھ گیا تھا راجہ مہراج کے زمانے میں برہمنوں کا یہ اثر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے بغاوت کر دی اور ایک برہمن قیدار نامی کی کمانڈ میں انہوں نے مہراج کو شکل دے کر کاروبار سلطنت پر قبضہ کر لیا اب قیدار برہمن اور راجہ شنکل کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ قیدار ہند کی تاریخ میں غالباً پہلا راجہ ہے جس کا تعلق برہمن ذات سے تھا یہ شخص ایران کے بادشاہ کیقسرو اور کیقاؤس کا ہم اثر بتایا جاتا ہے تاہم قیدار برہمن صرف انیس سال تک کی حکومت کر سکا اس کے دور میں کوچ بہار سے ایک باغی شنکل نامی اٹھا اور قیدار کو شکست دے کر راجہ بن بیٹھا اس شنکل نے بھی ہند میں کافی فتوحات کی اور اپنی راجدھانی کو خوب وساج دی اس کا حوصلہ یہاں تک بڑا کہ اس نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر شاہ ایران افراسیاب کو خلاج دینا بند کر دیا افراسیاب نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑی فوج روانہ کی جس میں زیادہ تر تعداد ترکوں کی تھی اس جنگ میں اگرچہ شنکل اور اس کی فوج نے بہت دلیری سے ایرانی لشکر کا مقابلہ کیا اور قریب تھا کہ انہیں شکست فاش سے دو چار کرتے لیکن این وقت پر افراسیاب بزاتے خود اپنے لشکر کی کمک لے کر میدان جنگ میں پہنچ گیا نتیجہ شنکل اور اس کی فوج کی شکست کی صورت میں سامنے آیا تام شنکل کی افراسیاب سے معافی مانگنا اور افراسیاب نے اسے معاف کرنا اور معذول کر دینا یہ تاریخ میں ملتا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے برہٹ کو حکومت دے دی راجہ برہٹ بہت عبادت گزار آدمی تھا وہ لمبے عرصے تک حکومت کرتا رہا کم و بیش ایٹی ون سال کی عمر میں فوت ہوا تاہم چونکہ برہٹ بے اولاد فوت ہوا اور لہذا اس کی وفات کے بعد حکومت پر کچھواہا قوم کے ایک راجپوت مہراج نامی نے قبضہ کر لیا مہراج کچھواہا یہ راجپوت کی جو حکومت تھی اس کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ تو نہیں ملتا سوائے اس کے کہ مہراج نے بھی اپنی حکومت کو بہت وسط دی اور اس نے تہر والا یعنی گجرات وغیرہ کے علاقے تک فتح کر لی ہے یہ راجپوت راجہ ایرانی بادشاہ گشتا سب کا ہم اثر تھا اب بات کرتے ہیں قید راج گکھڑ کی حکومت کی کہ قید راج کے متعلق ہماری اپنی رائی ہے کہ یہ شخص موجودہ لکھڑ قوم کا چشم و چراغ تھا یہ رائے تاریخ فرشتہ سے ایک اقتباس سے ہمیں ملتی ہے کہ مہراج کی وفات کے بعد اس کی وسیعت کے مطابق اس کا بھانجا قید راج تخت پر بیٹھا چونکہ اس کے زمانے میں رستن کی بہت واقع ہو گئی تھی اور کچھ عرصے سے پنجاب کا کوئی طاقتور حکومنان نہ تھا اس لئے قید راج نے حملہ کر کے اسے پنجاب کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کچھ دن شہر بھیلا جو موجودہ زلہ سرگودہ کی تحصیل ہے اس میں جو ہندوستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے قیام کر کے جمع کا قلعہ تعمیر کروایا اور اپنے ایک رشتے دار کو جت کا نام داک درکا تھا اور جو کھکروں یعنی گکڑوں کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور حکمران بننے کا پورا پورا اہل تھا وہاں کا حاکم مقرر کیا اس وقت اس سے اب تک یعنی کہ آج کے زمانے سے تھوڑا عرصہ پہلے تک یہ قلعہ جمع اسی قوم کی قبضے میں تھا تاریخ فرشتہ کی اقتباس سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ قید راج کھکڑوں کا چشم و چراک تھا اور کھکڑوں کی اپنی قومی تاریخ میں بھی اس عمر کی وضاحت ملتی ہے ایک لمبا عرصے تک جمع میں ان کی حکومت رہی اور وہ دوسری گکڑ قوم جس ایرانی بزرگ گوھر نامی کو اپنا جدہ امجد بتاتی ہے اس کا نام اور قید راج کا نام بھی تقریباً ایک ہی معنی میں آتا ہے اگر ہم راج کا مطلب چمکنے والے کے لیں تو گوھر اور راج میں صرف زبانوں کا فرق رہ جاتا ہے جہاں تک کہے اور قید کے لفظ ہیں تو ان میں بھی ادائیگی کا فرق معلوم ہوتا ہے بہرحال راجہ جیچند کی بات کرتے ہیں کہ قید راج کے دور میں اس کے خلاف کئی بغاوتیں ہوئیں حتی کہ اس کی اپنی قوم گکھڑ نے بھی کابل اور قندہار کے وسطی کوخستانی اور جنگلی علاقوں کی قوم چوبیہ سے مل کر بغاوت کر دی تاہم کہ دراج ان باغیوں سے کچھ دے دلا کر اپنے اقتدار پر سمجھوتا کرنے پر کامیاب ہوا لیکن اس کے مرتے ہی پھر سے بغاوتیں پھوٹ پڑیں اور ان کا فائدہ سٹھاتے ہوئے اس قصے پہ سالار جیچند نے حکومت پر قبضہ کر لیا جیچند کا دور حکومت بغاوتوں اور افرا تفریح پر مشتمل رہا یہ شخص ایرانی بادشاہ بہمن و داراب کا حمصر تھا یاد رہے کہ یہاں داراب سے مشہور ایرانی بادشاہ دارائے اول مراد ہے راج جیچند دارائے اول کا ہمیشہ وفادار رہا اور اسے متواتر خراج بھی دیتا رہا یہ جیچند فوت ہوا تو اس کا بیٹا کم سن اس کی بیوہ کافی عرصے تک خود حکمرانی کرتی رہی بالاخر اس کے عمراء نے اسے معذول کر دیا اور اس کی جگہ ایک شخص دہلو نامی کو راجہ بنا دیا جیچند کے متعلق بالون نہیں ہو سکا ہے کہ اس کا تعلق کس قوم سے تھا ممکن ہے راج پوتوں کے بوجوجہ چندر بنسی خاندان کا یہی بانی رہا ہو جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں جیچند سے پہلے کوئی ایسا راجہ نہیں گزرا جس کے نام کے آخر میں چند کا لفظ لگتا ہو جیسا کہ بعد کے چندر بنسی راجاؤں کے نام کے ساتھ لگایا جاتا تھا بات کرتے ہیں راجہ دیلو کی راجہ دیلو کے متعلق بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کس قوم کا تھا تاہم اس نے ہند پر کم عرصہ حکومت کی اس کی زندگی میں ہی کمائیوں کا علاقہ ایک سردار پر اٹھا وہاں سے اس علاقے سے اور خنوچ پر حملہ کر کے اس نے راجہ دیلو کو گرفتار کر لیا اچھا یہ وہی مشہور راجہ پورس ہے اس کے بارے میں بات کرنا جا رہا ہوں جس نے سکندر المقدونی کے خلاف دریائے جہلوں کے کنارے زبردست چنگ لڑی تھی اور شکست بھی کھائی تھی راجہ پورس ایک بہت مشہور بادشاہ تھا اس لیے اس کا یہاں تذکرہ کر رہا ہوں البتہ یہاں تواف الملوکی کا پھر دور دورہ ہو گیا اور مختلف راجدانیاں قائم ہو گئیں یہ راجدانیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں اور جو راجے ان پر قابض تھے ان میں سے خصوصا راج پوت راجاؤں کا تذکرہ راج پوتوں کی شاخوں کے عنوان سے آتا ہے بہرحال اب ایسا کرتے ہیں اگلے درست سے پھر راج پوتوں کی بہتدری کی کچھ داستانیں جو کتابوں میں آتی ہیں اس کو آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں